آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمال اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹین کا ٹی اے میں دوہزار تیس چوبیس سوشل سائنس دو سو تیرہ کا یعنی سماجی سائنس اور یہ ٹی اے میں آپ کو جمع کرنا ہے جنوری تک اور اگلے سال بھی یہ چلے گا دوہزار چوبیس میں بھی ٹھیک ہے تو اگر آپ کی اس کی پی دی ایف چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کریں کسی بھی سبجیک کی چاہیے کسی بھی میڈیم میں چاہیے موضوع آپ کو شفاف کرتے ہوئے وضاحت کریں اس کا جواب ہے کہ ہڑپا تہزیب کا زوال ایک قدیم اور ایک قدیم وادری سندھ کی تہزیب ممکنہ طور پر مختلف اماویل کی وجہ سے تھی معاولیاتی تبدیلیاں جیسے خوش کھونے والے دریاں تھی کہ کیمیز تجارت اور ذرائع پیداوار اور ممکنہ حملے اور سماجی اور سیاسی وامل ان چیلنجزوں کی وجہ سے انیس سو قبل مسیح کے آس پاس ایک بار پھلنے پھولنے والی تہزیب کی بتجری انکشاف ہوا دوسرا سوال ہے اپنے علاقے یا تیاتی تنوں کو محفوظ رکھنے کے لئے کنی دو طریقوں کی تجویز دیں پہلے ہے خدرتی خدرتی رہائش گاؤں کو محفوظ رکھیں مقامی محولیاتی نظام جیسے جنگلات گیلی زمین اور گھانس کے میدانوں کی افادت تحافی تاکہ اس میں بچنے والے متوننو پودر جانوروں کے انواع کی افادت کی جا سکتے پائیدار زمین کا استعمال زمینی استعمال کی ذمہ دارانہ طریقوں کی حصلہ افضائی گئے جو رہائش گواہی کی تباہی کو کم سلم کرتے جنگلاتی حیات کی رہاداریوں کو فروغ دیتے ہیں اور علاقے میں حیاتی تنوں کو طویل مدتی بقا کو یقینی بنانے کے لئے آلودگی کو کم کرتے ہیں تیسر سوال ہے بنیادی فرائد میں بنیادی غوپ کو اس طرح اہمے جائزہ نہیں جئے تو بھائی اس کا جواب ہے تیسرے کا حقوق ذاتی ترقی کے لئے ضروری ضروری دعوے ہیں جنہیں سماج یا ریاست تسلیم کرتے ہیں فرائد سے افراد کی ضرورت ہوتی ہے فرائد جو ہوتے ہیں اس سے افراد کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ عمل کریں جب حقوق اور فرائد باہمی طور پر برقرار رہتے ہیں تو زندگی ہموار ہو جاتی ہے یعنی صحیح ہو جاتی ہے ایک تکمیلی رشتہ بنتی ہے حقوق میں وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جن کو ہم دوسروں سے توقع کرتے ہیں جبکہ فرائد دوسروں کے لئے ہمارے اعمال کو گھیرے ہوئے ہیں ان کے حقوق کا احترام کرنے کی ذمہ داریاں حقوق اور فرائد کے درمیان تعلق ہیں چودہ سوال ہے جغرافیہ کے کسی بھی سماج کی زندگی اور تاریخ کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جغرافیہ کسی بھی معاشرے میں زندگی اور تاریخ کی تشکیل میں ایک اہم نصر ہے کسی خصے کی طیبیہ خصوصیات جیسا کہ اس کی آب و ہوا ٹھیک ہے ٹیپو گرافی اور وسائل تک رسائی تیزیب کی ترقی پر گہرہ اثر ڈالتے ہیں جغرافیہی ذرائی تاریخ و آبادتاریوں کے نمونوں اور تجارتی راستوں کا تائین کرتی ہے کہ کمیونسٹ کو الگ تلگ یا جوڑ سکتا ہے ثقافتی تبادلے اور خیالات کے پھیلاؤ کو متاثر کرتے ہیں مزید برا جغرافیہی حالات سیاسی حدود پر ابرنے اور علاقے اور وسائل پر تنازات کو متاثر کرتے ہیں قدیم موسوپٹامیہ کو زرخیز وادیوں سے لے کر ساحلی شہروں کے سمندری طاقت تک جغرافیہ نے انسانی تاریخ کے دھاوے کو مستقل طور پر آگے بڑھایا جس سے یہ معاشردی ارتقاء کا ایک لازمی انشڑ ہے پانچوہ سوال ہے کہ تین سطحی ساکھ میں دہی مقامی خود مختار حکومت کی کردار اور ذمہ داریوں کا جائزہ دیجئے یعنی تری سٹیج گاؤں کی سطح یعنی گرام بنچاہت کرلاتی ہے گاؤں کی سطح جو ہوتی ہے گرام بنچاہت کرلاتی ہے انفرادی دیہات کی ترقی کا خیال رکھیں بنیادی راجیں صحت اور تعلیم جیسے مقامی مسائل کا پینڈل کریں ایک ڈیٹا کا ریکورٹ رکھیں اور مقامی انتظامیہ کا نظم کریں گاؤں کی رہائشوں کو شامل کرتے ہوئے گرام سبا کی ذریعے فیصلہ کریں انٹر میڈٹ لیویل پنچاہت سمیتی دیہات کے گرپوں کے لئے ترقیاتی منصوبوں کو مربوط کریں وسائل مختص کریں بنیادی دھاچے کے منصوبوں کی نگرانی کریں اور فنس کا انتظام کریں سماجی بہبوت کی پروگرام کو بڑھانا گرام پنچاہتوں کو مکمل محسر طریقے سے کام کرنے میں مدد کریں زلہ سطح یعنی زلہ پریشت پورے زلے کی ترقیاتی منصوبوں اور بجٹ کو مربوط کریں وسائل کی تقسیم کا انتظام کرو اور پروژیکٹ کے نگرانی کریں لیاستی حکومت اور بدلیاتی داروں کے درمیان پھل کے طور پر کام کریں زلہی سطح پر سماجی اور معاشی ترقی کو فروغ دینا اس کے بعد چھٹا اور آخری سوالیں اپنے علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی دس گھروں کا سروے کریں اور تین اہم گھروں گرپوں کو عمر کی ترقیب جاننے کی کوشش کریں پہلا گھر کل میمبر کی تعداد نمبر شمار ایک دو تین نمبر گروپوں سال زیرو سے چودہ پندرہ سے انسٹھ اور ساٹھ دو ایک ایک بینے عورتوں کی تعداد پانچ اور ایک بینے دوسرے گروپوں کی تعداد ہے ایک دو تین عمرے ہیں زیرو سے چودہ اور ساٹھ ساٹھ دو اور دو میمبران کی تعداد چھے نمبر شمار ہے زیرو سے چودہ اور یہ سا دیکھ سکتا اس کے بعد ہے میمبران کی تعداد ساتھ ہوئے نمبر شمار ایک دو تین گروپ دے رکھیں اسی طرح بنائیں پانچوہ میمبران کی تعداد چار میمبران کی تعداد سات میمبران کی تعداد دس اس طرح سے آپ یہ پورا بنائیں اسی طرح آٹھ ہوئے دس گروہ کے بنانے میمبران کی تعداد بارہ میمبران کی تعداد بیس میمبران کی تعداد چھے میمبران نمبر شمار سال عمر ایسی بلکل بنا دیں اس کے بعد مختصر رپورٹ اس کی یہ دیکھ رہے ہیں انہیسار کا تناسب کو سمجھنا اور میار زندگی پر ان کو اثرات نتائج بڑھوں میں زیادہ انہیسار کا تناسب اور خواتین کے لئے قدر زیادہ زیادہ انہیسار کا تحامل مالی کناؤ محدود بجٹ اور کم میار زندگی کا بائد کم انہیساری تناسب کے نتیجے میں میار زندگی میں بہتری بجٹ میں اضافہ اور زندگی کے میار بہتر ہوتا ہے خلاصہ اختصار کا تناسب خاندانی معاشی بہبود کی نمائی طور پر متاثر ہوتا ہے زیادہ اختصار کے تناسب مالیاتی دباؤ اور مواقع کو محدود کر سکتا ہے تو یہ ساتھیو دوستو یہ تھا اسائیمنٹ سوشل سائنس یعنی سماجی سائنس کا آپ کے لئے بنا دیا تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شویر کریں سبسکرائب کریں اور اگر بھی ہمارے چینل سے جو ہے تو فوراں اس کو سبسکرائب کرنا اور شویر کر لیں شکریہ